پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے جو جس کے ساتھ یہ جائے گا وہ سپر باور بن جائے گا انتر دوسرا پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایڈمی طاقت کا حامل ہے جو اسرائیل اخلاق خواب کے علامت ہے مشرق وستہ کے ملک بھی ممالک بھی اسرائیل کی جارنہ زائم پر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور تمام اس نے تمام ٹکنولوجی روس کی استعمال کی ہے امریکہ کی استعمال کی ہے اس نے چوری کی ہے راست چوری کی ہے پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے جو جس کے ساتھ یہ جائے گا وہ سپر باور بن جائے گا انتر کا جنگ جاری ہے بیٹوین چائنہ اور امریکہ اور اس میں پاکستان پر دباؤ بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان اس لئے بچ کے نکل کے جا رہا ہے اور ابھی تو فیلال تو وہ چائنہ کا ساتھ دے رہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ مشرق وستہ کے اندر امریکہ اپنا اثر اصول پر رہا ہے ہم پہلے رپورٹ دکھا دیں ہم اس کی ترجموں بتا رہے تھے یہ کہتا ہے کہ کیوں امریکہ بھارے کے ذریعے پاکستان کو روکنا چاہتا ہے اس لئے کہ پاکستان 21 صدی کا ایک اہم ملک بن رہا ہے پاکستان دو سپر پاور چین روس سے بھی بہت قریب ہو گیا ہے ساتھ ہی تلکی سے بھی اس میں شامل ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ ہے جس کے ساتھ بھارت ہے پاکستان 21 صدی میں مختلف اہم ملکوں کے درمیان میں زمینی راستے کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے آئیل کی تجازہ کے سارے سٹیک ہولڈرز کی محتاج ہو سکتے ہیں دوسرا پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت کا حامل ہے جو اسرائیل اخلاق خوف کی علامت ہے مشرق وستہ کے ملک بھی ممالک بھی اسرائیل کی جارنہ زائم پر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اس علاوہ پاکستان کو اسکری ایٹمی صلاحیت میں بھارت پر سبقت حاصل ہے یہ دوسر بات ہے چین پاکستان اقتصادی رہادی پاکستان کی تیسری اہمیت ہے اس طرح استجارتی رہادی سے پاکستان ایک مضبوط معاشی ملک بن رہا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے جی سیون کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو رہداری کو روکیں گے اس کا تدارو کس طرح چین کرتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہوگی اقتصادی ترقی کے باعث پاکستان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل سکتا ہے جو ان عالم اداروں کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے متحدہ آپ امارات سے پاکستان کے اقتصادی تعلقات بڑھ رہے ہیں جہاں پاکستان ایران اور دیگر اسلامی حکومت سے منی لانڈنگ ہوتی ہے متحدہ آپ امارات گوادر پورٹ میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے اس میں چین کی مدد بھی شامل ہو رہی ہے اس خطے میں تجارت کوئی فروغ مل سکتا پانچویں اہمیت یہ ہے کہ پاکستان اسکری لحاظ سے مضبوط ہوتا جارہا ہے جس سے امریکہ کو بھارت کو خطے کا سپر پارو بنانے کا منصوبہ خطرے میں ہیں کیونکہ پاکستان نے اسکری لحاظ سے متحدہ مرتبہ بھارت پر بڑھ دست ہونے کا ثبوت دیا ہے اب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ملک بھی پاکستان کے ساتھ پانچ لائن یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی پاکستان ہو جائے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا بس اب ایک آخری بات یہ کر لیں کہ یہ پیوٹن جو بائیڈن کی ملاقات جو ہو رہی ہے وہ اس نے یہ کہا ہے اس نے محروسی صدر نے یہ کہا ہے کہ مجھے امید ہے پیوٹن نے کہ امید ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کی نسبت کم استرابی ہوں گے یعنی وہ مشتعل ہو جاتا تھا اس میں بہت زیادہ استراب تھا بیچنی تھی تو یہ اس لحاظ سے اب اب اس کا جو بنیادی طور پر جو ہمارے ہمارا تذیعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ روس کو چین کے خلاف اکسائے اور اس کو ڈھرائے کہ صاحب اگر آپ چین ابر گیا تو پھر آپ کی حیثت نہیں رہ گی ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں سیکنڈ سوپر پاور لیکن ہم چین کو نہیں تسلیم کرتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں یہ بنیادی ان کا ایجنڈا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روس جو کہ جس کا تیل چین نے خرید کر اس کو مستقم کیا ہے اس کی معیشت کو مستقم کیا ہے آیا وہ عمومی طور پر روس کا یہ رویر آیا ہے کہ وہ ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے جیسا ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو روس امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے کسی نے کسی وجہ سے میں نہیں رہا یہ ان کی نفسیات کا حصہ ہے یا ان کو ڈر کا ہے یا کچھ بھی بات ہے اس وقت بھی ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ چین کا ساتھ چھوڑ دے گا اور امریکہ سے مل جائے گا تو اگر یہ ہوا تو یہ ایک بڑی بری خبر ہوگی اور اب جو بات تو یہ کر رہے گا کہ دنگنیا میں جنگ کے خطرات سے بچانے کے پر مشاورت ہوگی تو وہ خطرہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ چین کو روکیں اگر روس کو روک لے گا لیکن اب چین جو ہے یعنی اسلحہ کے لحاظ سے بھی اور سائبر کے حالے سے بھی وہ بہت ترقی کر گیا ہے اور تمام اس نے تمام ٹکنولوجی روس کی استعمال کی ہے امریکہ کی استعمال کی ہے اس نے چوری کی ہے راہ چوری کی ہے امریکہ کے تمام اسلحہ کے اور بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹکنولوجی وائز وہ امریکہ سے آگے نکل گیا ہے تو یہ یہ اب امریکہ کا پروپگنڈا بھی ہو ستا ہے عموماً امریکہ نے یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اسے اگر پچاس سال سے اسے بھی کم ہو جائے ذرا سا انچاس سال ہو جائے کہ اس سے اتنا آگے چلا گیا ہو کہ انچاس سال ابھی وہ پیچھے ہے تو شروع بچانا شروع کر دیتا ہے کہ چینہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے پچاس سال اس کے حد ہے کہ پچاس سال ہم سے پیچھے رہنا چاہیے اس کو تو یہ صورتحال ہے پہلے سے تیاری کرتے ہیں وہ پچاس سالہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے پچاس سال ان کا زیرو پائنٹ ہے تھریش رولڈ اس کا پچاس سال ہے پچاس سال سے کم پر وہ تازی نہیں ہوتے کہ وہ جو ملک ہے تیکنولوجی وائز یا اسلاح وائز یا معاشی طور پر پچاس سال پچاس سال پچاس تک وائز